بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام فائزہ ناصر ہے میرا تعلق دیویجنل پبلک سکول اور انٹرمیڈنٹ کالیج لاہور کے تدریسی شعبائیں اردو سے ہے آج ہم جماعت چہارم کا لیکچر نمبر چار پڑھیں گے فائل، مفہول اور حروف جار یہ آپ کی اردو کی بے حصے کی کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر ستائیس، پچیس اور چوبیس پر موجود ہیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے فائل، مفہول اور حروف جار کی تعریف اور مثالیں جملوں کے ذریعے ان کا انتخاب تدریسی مقاصد طلبہ اردو گرامر کے بنیادی اصولوں سے آگاہ ہوں گے فیل، فائل اور مفہول کا فرق سیکھ سکیں گے حروف جار سے واقف ہو سکیں گے جملوں میں ان کا انتخاب کرنا سیکھ سکیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فائل ہم نے پڑھا ہے کہ فیل کا مطلب ہے کام کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں ہم ایک جملے کی مثال دیکھتے ہیں احمد نے قلم سے لکھا اس جملے میں لکھا فیل ہے لیکن یہ کام نہیں کیا احمد نے اسی لئے احمد فائل ہے نیچے دیئے جملوں میں فائل کے گردائرہ لگائیں مثلا سانیہ نے کھانا پکایا اس میں سانیہ فائل ہے آلیہ نے کہانی پڑھی آلیہ فائل ہے کیونکہ آلیہ کام کر رہی ہے آلیہ نے کہانی پڑھی نمبر تین پر ہے امی نے علی کو پڑھایا اس میں امی نے علی کو پڑھایا ہے کام امی کر رہی ہیں لہٰذا امی فائل ہیں نمبر چار پر ہے دادی نے حامد کو کہانی سنائی اس جملے میں دادی فائل ہیں نمبر پانچ پر علی نے تصویر بنائی علی فائل ہے آپ کے سامنے تین تصاویر دی گئی ہیں پیچھے ہم نے کچھ جملے پڑھے ہیں جن کے مطابق یہ تصاویر دی گئی ہیں نمبر ایک پر ہے امی نے علی کو پڑھایا یا امی علی کو پڑھا رہی ہیں تصویر میں آپ ایک بچہ اور ایک ماں دیکھ رہے ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ امی ہیں لہٰذا اس میں امی فائل ہیں دوسری تصویر میں دادی امی دو بچوں کو پڑھا رہی ہیں دادی امی کا پڑھانا فائل ہے دادی امی اس جملے میں فائل ہیں اور بچے مفعول تیسری تصویر میں علی نے تصویر بنائی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ تصویر بنا رہا ہے علی چونکہ کام کر رہا ہے اس لیے اس میں علی فائل ہے آگے ہم پڑھیں گے مفعول کام کرنے والا فائل ہوتا ہے لیکن جس پر کام ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں مثلاً علی نے دودھ پیا اس جملے میں فائل علی ہے اور علی نے کام کیا ہے علی نے دودھ پیا پینہ فیل ہے لیکن کام کس پر ہوا علی نے کیا پیا دودھ اسی لیے دودھ مفعول ہے نیچے دیئے گئے جملوں میں مفعول کے گرد دائرہ لگائیں نمبر ایک حامد فوٹبال کھیل رہا ہے اس میں فوٹبال مفعول ہے عابد نے بلہ گھمایا اس میں بلہ مفعول ہے ابو گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی مفعول ہے ماہین بچوں کو پڑھا رہی ہے بچے یا بچوں اس میں مفعول ہے امی نے ٹیلی فون خریدا اس جملے میں ٹیلی فون مفعول ہے پیچھے دیئے گئے جملوں کے مطابق یہاں تین تصاویر دی گئی ہیں جس میں عابد نے بلہ گھمایا اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عابد کے ہاتھ میں بلہ ہے اور اس کو ہم مفعول کہیں گے کیونکہ کام بلے پر ہو رہا ہے دوسرے تصویر میں ابو گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی مفعول ہے تیسری تصویر میں ماہین بچوں کو پڑھا رہی ہے بچے اس میں مفعول ہیں آگے ہم پڑھیں گے حروف جار یہ گھر احمد کا ہے اوپر دیئے گئے جملے میں ہمارے پاس دو اسم ہیں گھر اور احمد اس جملے میں حرف کا بتا رہا ہے کہ گھر اور احمد میں کیا تعلق ہے کا کے پر میں اور نے وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں نیچے کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں کو کا کے پر میں اور نے لگا کر مکمل کریں احمد کی تصویر دی گئی ہے اور ایک گھر کی تصویر دی گئی ہے اس میں تعلق کا پر حجوم تھا نمبر دو برطن الماری کے اندر تھے مچھلیاں پانی پر تیر رہی ہیں آمنہ نے خیر پکائی علی کا کلم کو بصورت ہے آپ تمام طلبوں طالبات نے گھر پر فائل مفعول اور حروف جار کی تعریف زبانی یاد کرنی ہے اور مشکی کام کو کتاب پر حل کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی